اسلام علیکم کیا یہ پاکستان بورڈ آف انویسمنٹ ہے جی 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 میں سیٹھ صفی اللہ بات کر رہا ہوں جی میں بہت سالوں سے یو اے ای سعودی عرب یوکے یونائٹڈ سٹیٹس میں رہا ہوں اور بڑا میں نے بزنس کیا ہے تو اب میرے پاس بہت سیویں گے تو میں پاکستان میں انویس کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ مجھے کیا کچھ ایسے ریزن بتا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں کنویس ہو جاؤں کہ پاکستان میں انویس کرنا صحیح ہے یا غلط اسلام علیکم دوستان دوستو ہر وہ پاکستانی جو ملک سے باہر رہتا ہے اس کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب میں پاکستان میں انویسمنٹ کروں گا تو کہیں میرے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں ہو جائے گا اور وہ کونسی ایسی وجہ ہے کہ اب میں پیسہ اپنا پاکستان میں انویس کروں نہ کہ کسی اور ملک میں کیونکہ لوگ دبائی میں بھی انویس کر سکتے ہیں لیکن پہلے انسان کے دل میں یہی آتا ہے کہ اپنے ملک میں انویسمنٹ کروں تو اس کی کچھ وجہیں اس کے پاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ جب وہ کسی اگر کہیں آفیس میں کام کرتا ہے اور وہ منیجمنٹ کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ پاکستان میں انویس کریں یا پھر کوئی بزنس میٹنگ ہے وہاں پہ لوگوں کہتا ہے کہ پاکستان میں انویس کریں تو اس کی وجہ اس کو پتا ہونی چاہیے تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ بیسک جو ہے سمجھیں بریفلی کچھ وجہیں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں پاکستان اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ انویس کیا جا سکتا ہے اور بہت فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے پاکستان بورٹ آف انویسمنٹ نے ہمارے سامنے کچھ ایسے ریزنس رکھیں جس کے اوپر اگر ہم دھیان دیں اور اس کو سمجھیں تو نہ صرف ہم خود انویس کریں گے پاکستان میں بلکہ جو اور دوسرے فورنرز ہیں ان کو بھی ہم کائل کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں انویس کریں تو اس میں جو سب سے پہلا ریزن ہے وہ ہے جیو اسٹریٹیجک لوکیشن دیکھیں اس کو سمجھیں پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو میں آپ کو جو ہے آسان لفظوں میں جو ہے سمجھانی کوشش کرتا ہوں دیکھیں اس کی جو پوزیشن ہے اسٹریٹیجکلی کس طریقے سے یعنی کہ ایشیا کا جو پریمیر ٹریڈ کا ٹرانسپورٹ کا اور بزنس کا جو ہب بن سکتا ہے وہ پاکستان اس لیے بن سکتا ہے کیونکہ وہ ایک روٹ ہے آپ نے سی پیک کا نام تو سنا ہوگا تو سی پیک میں کیا ہے کہ پاکستان کے تھرو جو ہے وہ جو آپ کی روڈ بن رہی ہے وہ تمام جو رستے جو دوسرے ہمالک بہت لمبے سفر اختیار کرتے ہیں سمندر سے وہ چھوٹے ہو جائیں گے پاکستان سے گزر کر اب دیکھیں اس کو سمجھیں پاکستان کے ایک طرف آپ کو جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کلاتے ہیں وہ انرجی رچ کنٹریز ہیں یعنی کہ اس میں کرگستان ازبکستان ترکمانستان یہ سارے کنٹریز آتے ہیں یہ انرجی رچ کنٹریز ہیں اب دوسری طرف دیکھ لیں تو جو فائننشلی لکوٹ کنٹریز ہیں جو کہ گلف کنٹریز کلاتی ہیں یعنی کہ سعودی عرب یو اے ای اور آپ کا بہرین ایران تو دوسری طرف یہ ہیں اور ایک طرف فار ایس جو کہ ایڈوانس کنٹریز یعنی کہ چائنہ اور پھر اس سے آگے چلے جائیں تو رشیہ بھی یہ سارے تو یہ جو لکیشن ہے نا پاکستان کی اتنی امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ابھی بھی اور فیوچر میں بھی پاکستان کی گروت لازمی ہے تو یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ جو کہ ہے جیو سٹریٹیجک لکیشن پاکستان کی جو دوسرا پوائنٹ بڑا سمجھنے والا ہے دیکھیں جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اور جو ورک فورس ہے وہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ 55% جو پاپولیشن ہے وہ انیس سال سے کم ہے یعنی کہ نوجوانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سسٹینیبل گروت ہوگی پاکستان کی اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو ان میں دیکھیں اب پاکستان میں جتنے بھی آپ کو ینگ پیپل ملیں گے وہ انگریزی جانتے ہیں وہ ہارڈ ورکنگ ہیں اس کے علاوہ آپ کو بڑی تعداد میں لائرز بینکرز اور آپ کو انجینئرز اور یہ تمام پروفیشن میں لوگ ملیں گے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی میں آپ کو انٹیلیجنس بتاؤں کہ پوری دنیا میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو پاکستانی وہاں ہر فیلڈ میں کام کرتا ملے گا حالانکہ اگر آپ دیکھیں یہاں مثال دیتا ہوں سعودی عرب کی تو یہاں پہ تو ان کو ٹھیک ہے اپنی نیشنلیٹی کی وجہ سے بہت کچھ زیادہ مل رہا ہوتا ہے لیکن آپ پوری دنیا میں کتنا آپ کو سعودی اور عمراتی ملے گا کہ وہاں جا کے وہ کسی بڑی ارگریزیشن میں کام کر رہا ہو بہت ہی کم لیکن پاکستانی آپ کو ضرور ملے گا تو یہ شو کرتا ہے کہ پاکستانی بڑے انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں اچھا اب اس کے آگر بات کروں تو پاکستان کی جو کنزیومر مارکٹ ہے وہ بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہے اس میں بے شمار ریسرچ آتی رہتی ہیں آپ چاہیں تو اس کو سرچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اچھا اب تیسرے اس کے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں وہ ایکنومک آؤٹلوک دیکھیں ابھی آپ کو پتا ہے کرونا آیا اس کے بعد بڑی بڑی ایکنومیز جو وہ ہل کے رہ گئی امریکہ تک کی ایکنومی اور یوکے جرمنی فرینس بڑے بڑے ملک جو تھے ان کی ایکنومی میں جو ہے پڑا سمجھ لے کہ ایک شوق آیا لیکن پاکستان جیسی چھوٹی ایکنومی اس سیچویشن میں بھی ریزیلینس کے ساتھ جو ہے وہ چلتی رہی اور اس نے منیج کر لیا کسی نہ کسی طرح میں تو سمجھتا ہوں اللہ کی مہروانی ہے بھارال پاکستان نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور کنٹرول میں رہے بنیزبت اس کے کہ اس کے جو پڑوسی ہے یعنی کہ پاکستان کی جو پڑوسی ممالکیں باقی ادھر ادھر کے ان کے مقابلے میں ریسرچ کے مطابق پاکستان نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے ان تمام سیچویشن میں بھی تو جو پاکستان کا جو ایکنومک آٹلوک ہے وہ اس بات کو پروف کرتا ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں جا کے بڑی زبردست گروت ہوگی پاکستان کی اب بات کرتے ہیں انویسمنٹ پولیسی کی دیکھیں پاکستان نے کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ فورن ڈائریک انویسمنٹ ڈائر پاکستان میں اس کی وجہ سے جو انویسمنٹ پولیسیز ہیں ان کو جو ہے آسان بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر بھرپور کام ہو رہا ہے تاکہ جو ہے لوگ اپنا پیسہ انویس کر سکے اور ان کو کسی کسی ان کی مشکلات نہ پیش آئے مجھے پتا ہے کہ بے شمال لوگ کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ بھائی وہاں پھز جاتے ہیں وہاں رشوت دینی پڑتی ہے وہاں مشکلات ہوتی ہیں واقعی ایسا ہے لیکن دیکھیں کوئی بھی چیز ایک دم تو نہیں بدلے گی اس کو بدلتے بدلتے وقت لگے گا تو تھوڑا سا اپنا ملک ہے اس سے محبت رکھیں اور جو چیزیں اس کو سلوشن پروائیڈ کے نہیں کوشش کریں اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا ایڈیا آپ کے پاس ہے تو اس کو یوز کر کے آپ پاکستان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں نہ کہ اس پر صرف شکایت کریں کیونکہ دیکھیں جو کمپلیننگ فلوسفی ہوتی اس سے انسان کبھی آگے نہیں پڑھتا آپ سلوشن پروائیڈ کریں محنت کریں خود بھی آگے پڑھیں اور ملک کو بھی آگے پڑھائیں اس کے بعد اگر بات کرتا ہوں دیکھیں یہاں میں تھوڑی سی آپ کو اور بتا دوں انیسمنٹ پالیسی میں کہ یہ ڈی ریگولیشن ہوگی اس میں پرورٹائزیشن ہوگی اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا لبرلائزیشن ہوگی اس میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ انویسٹ زیادہ زیادہ کرتے ہیں آپ کے ملک میں آخری پوائنٹ اس میں سے سپیشل اکنومک زونز پاکستان میں اب سپیشل اکنومک زونز بنائے جارہے سپیشل اکنومک زونز میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ جو گلوبل چیلنجز ہوتے ہیں یا کمپیٹیٹیو نیس ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ اس طرح کے زون بناتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ انویسٹ کر سکے اور ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اس میں جو ہے خاص طور پر آپ انویسٹر کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں زیادہ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے اور ریڈیوز ہو جاتی ہے کاؤسٹ آپ کی بزنس کی تو یہ وہ تمام بیسک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں سمجھیں کہ پورٹی میں بھی کمی آئے گی یعنی غربت میں بھی کمی آئے گی ان تمام چیزوں کی وجہ سے تو یہ وہ کچھ بریف پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے پاکستان میں انویسٹ کرتے ہوئے اچھا آپ کو یاد ہوگا تھوڑے عرصے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں انویسٹر کیوں ہوتے ہیں اور کیوں انسان اس فراد میں آ جاتا ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھیں اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں ہم فراد میں پھن جاتے ہیں اور آپ اس سے بچ سکیں گے اور دیکھیں ہمارا اپنا ملک ہے ہم نے اس میں انویسٹ کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرنا ہے تو زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ کو دوست صافی اسلام علیکم